آپ نے اب تک اپنی جندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے ان سب کا بس ایک ہی مقصد رہا ہے چاہے آپ نے کیریئر بنانا چاہا کوئی کاروبار شروع کیا پیسے کمائے یا پھر پریوار کا بھرن پوشن کیا یہ سب آپ نے اس لیے کیا کیونکہ آپ بس ایک سادہرن سی چیت چاہتے تھے خوشی لیکن اس دوران کہیں نہ کہیں آپ کا جیون بھی جٹل ہو گیا اگر آپ اس دھرتی پر کسی دوسرے جیپ کے روپ میں پیدا ہوئے ہوتے تو سب کچھ بہت آسان ہوا ہوتا آپ کی ضرورتیں صرف شارعرک ہوتی جس دن پیٹ بھر کھانا مل جاتا وہ دن شاندار ہو جاتا اپنے کتے یا بلی پر گوھر کیجئے جیسے ہی ان کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ شاند ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ ایک انسان کے روپ میں اس دنیا میں آتے ہیں تو ستیتیاں بدل جاتی ہے کھالی پیٹ کی صرف ایک سمسیہ ہے بھوک لیکن جب پیٹ بھرا ہو تو سیکڑوں سمسیہ ہیں جب اتر جیویتہ یعنی سروائیول کا سوال آتا ہے تو یہ ہمارے جیون کا سب سے بڑا مدہ بن جاتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تب اس کا کوئی بھی مطلب نہیں رہ جاتا ایک انسان کا جیون گجر بسر پر ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ اتر جیویتہ کے ساتھ اس کی جندگی شروع ہوتی ہے آج کی پیڑی کے لیے اتر جیویتہ کی پرکریا پچھلے کسی بھی سمیں سے ادھک بیوستی تھے آپ ایک سوپر مارکٹ میں جا کر سال بھر کے لیے اپنی جرورت کی ساری چیزیں خرید سکتے ہیں آپ گھر سے نکلے بغیر بھی یہاں کام کر سکتے ہیں مانب اتیاس میں ایسا اس سے پہلے کبھی بھی سمبب نہیں تھا سو سال پہلے جو چیزیں راجہ مہاراجہوں کو بھی نہیں ملتی تھی آج عام آدمی کی پہنچ میں ہے ہم اس دھرتی پر رہنے والی اب تک کی سب سے سبیدہ پرابت پیڑی ہیں مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نشط روپ سے سب سے ادھک آنندت یا سب سے ادھک پریم پورن یا سب سے ادھک شاندی پورن پیڑی نہیں ہیں ایسا کیوں ہے ہم نے باہر کے واتاورن کو بیوستد کرنے کی پوری کوشش کی ہے اگر ہم اسے اور زیادہ بیوستد کرتے ہیں تو دھرتی ہی نہیں بچے گی پھر بھی آج ہم اتنے خوش نہیں ہے جتنے ہجار سال پہلے ہمارے پوروست ہے اگر یہ طریقہ کارگر نہیں ہوا تو کیا یہ دیکھنے کا یہ صحیح سمیں نہیں ہے کہ کیا چیز غلط ہے ہم کسی ایسی چیز کو جاری کیسے رکھ سکتے ہیں جو ہجار سال تک کارگر نہیں ہوئی ہو ہم اور کتنے سمیں تک اسی یوجنہ پر کام کرتے رہیں گے جو صاف طور پر اثردار ثابت نہیں ہوئی ہے نجریے میں بدلاؤ کا یہی صحیح سمیں ہے آئیے اس سوال کی شروعات کرتے ہیں ہم کس عوستہ کو خوشحالی اور کس کو خوشحالی کی عوستہ مانتے ہیں سادھرن سی بات ہے خوشحالی اپنے بھیتر سکھی ہونے کی گہری باہونا ہے اگر آپ کا شریر سکھ محسوس کرتا ہے تو ہم اسے سواستے کہتے ہیں اگر یہ بہت سکھی ہو جاتا ہے تو ہم اسے ہرش کہتے ہیں اگر آپ کا من سکھی ہو جاتا ہے تو ہم اسے شانتی کہتے ہیں اگر یہ بہت سکھی ہو جاتا ہے تو ہم اسے پرسنتہ کہتے ہیں اگر آپ کی بھاؤنائیں سکھد ہو جاتی ہے تو ہم اسے پریم کہتے ہیں اگر بھاؤنائیں بہت زیادہ سکھد ہو جاتی ہے تو ہم اسے کرونا کہتے ہیں اگر آپ کی جیون اڑ جائیں سکھد ہو جاتی ہے تو ہم اسے آنند کہتے ہیں اگر یہ بہت سکھد ہو جاتی ہے تو ہم اسے پرمانند کہتے ہیں آپ بس یہی کھوج رہے ہیں اپنے اندر اور باہر سکھی ہونا جب سکھ کی عوصلہ بہتر ہوتی ہے تو اسے شانتی آنند اور خوشی کہتے ہیں جب آپ کے آس پاس کا ماحول سکھد ہو جاتا ہے تو اسے سفلتہ کا نام دیا جاتا ہے اگر ان میں سے کسی میں بھی آپ کی روچی نہیں ہے اور آپ بس سورک چاہتے ہیں تو آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں کیول دوسرے لوگوں کی سفلتہ اس لیے انسان کے سمست انوہو صرف سکھد اور اور پریہ اوستاؤں کے الگ الگ روپ ہیں لیکن آپ نے جیون میں کتنی بار ایک پورا دن آنند پورو کجارہ ہے چنتہ ناراجگی چڑ یا تناو کے ایک بھی پل کے بینا کتنی بار آپ پورے چوبیس گھنٹے پوری طرح پرسند رہے ہیں آپ کے ساتھ ایسا آخر بار کب ہوا تھا کتنی آشجرے جنک بات ہے کہ اس دھرتی پر زیادہ تر لوگوں کو ایک دن بھی بلکل ایسا نہیں بیتا جیسا وہ چاہتے ہیں ہاں ایسا کوئی نہیں ہے جس نے خوشی شانتی یا آنند کا انوہو نہ کیا ہو لیکن یہ ہمیشہ بہت کم سمیں کے لیے رہتا ہے وہ اسے برقرار نہیں رکھ پاتے وہ اسے پا تو لیتے ہیں مگر اس کا شعہ ہوتا رہتا ہے اور ایسا ہونے کے لیے کسی بڑی اتھل پتھل کی ضرورت نہیں پڑتی دراصل بہت سادارنسی چیزوں سے ہی لوگ اپنا سنتولن کھو بیٹھتے ہیں یا کچھ اس طرح سے ہے آپ آج گھر سے باہر نکلے اور کسی نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ دنیا میں سب سے خوبصورت بکتی ہیں اور آپ ساتھویں آسمان پر اڑنے لگتے ہیں لیکن پھر آپ گھر آتے ہیں تو وہاں آپ نے اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ واضطوں میں کیا ہے سب کچھ ٹوٹ کر بکھڑ جاتا ہے یا کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے آپ کو اپنے بھیتر سے پرسن رہنے کی ضرورت کیوں ہے جواب بلکل صاف ہے جب آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں تو آپ سوہباوک روپ سے اپنے آس پاس کے ہر ویقتی ہر چیچ کے لئے سکھد ہو جاتے ہیں آپ دوسروں کے پرتی اچھی بھاؤنا رکھیں یہ بتانے کے لئے آپ کو کسی دھرم گرانت یا ستھانت کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اپنے اندر اچھا محسوس کرتے ہیں تو یہ اس کا قدرتی پرنام ہوتا ہے شانتی پن سماج اور آنند میں سنسار بنانے کے لئے آنطرک پرسنتہ کا ہونا ایک اچھوک نسخہ ہے اس کے علاوہ دنیا میں آپ کی سفلتہ اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ آپ کتنے بہتر دھنگ سے اپنے شریر اور دماغ کی شمتاؤں کا اپیو کرتے ہیں سفلتہ پانے کے لئے آپ کے اندر پرسنتہ ایک مولک کن کی طرح موجود ہونی چاہیے سب سے بڑھ کر آج اس بات کے لئے پریاب چکت سک یا ویگینک ثبوت ہے کہ آپ کا شریر اور دماغ تب ہی بہترین دھنگ سے کام کرتا ہے جب آپ پرسنت رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے تک آنند کی ستیتی میں رہیں تو آپ کی بہتک شمتہ لگ بگ دوگنی ہو جاتی ہے بس آنطرک اوستہ کو شانت کر کے اور سپشتتہ کو دشا دے کر اسے حاصل کیا جا سکتا ہے اب جسے آپ میں کہتے ہیں وہی جیون ارجہ کبھی بہت خوش رہتی ہے کبھی دکھی کبھی شانت تو کبھی اتل پتل کی آوستہ میں ایک ہی جیون ارجہ ان ساری ستیتیوں کو پیدا کر سکتی ہے اس لئے اگر آپ کو یہ وکلپ دیا گیا ہوتا کہ آپ کی جیون ارجہ کس طرح سے اویبیقت ہو تو آپ کسے چنیں گے آنند یا کلیش پرسنتہ یا آپرسنتہ جواب صاف ہے بس اس کے طریقے ہر بیقتی کے لئے الگ الگ ہو سکتے ہیں چاہے آپ پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں یا سورگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کا ایک ماتر لکشے خوشی پانا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی دلچسپی اس دنیا میں نہیں ہے اور آپ کے جیون کا مقصد صرف سورگ جانا ہے تب بھی آپ صرف خوشی کی تلاش کر رہے ہیں اگر بچپن میں آپ کو بتایا گیا ہوتا کہ ایشورگ سورگ میں رہتا ہے لیکن سورگ ایک بھیانک جگہ ہے تو گیا آپ وہاں جانا پسند کرتے نشجت طور پر نہیں دراصل آنند کا سروچ ستر سورگ ہے اور دکھ کا سروچ ستر نرک ہے اس لئے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آنند شراب میں ہے تو دوسرے سوچتے ہیں کہ یہ ایشور میں ہے لیکن دراصل یہ خوشی ہی ہے جس کی سبھی لوگ تلاش کر رہے ہیں آپ نے اور آپ کی خوشحالی کے بیچ ایک ہی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیچاروں وہ بھاؤناوں کو بھیتر سے نردیش لینے کی بجائے باہر سے نردیش لینے دیا ہے ایک دن ایک مہلا سوئی ہوئی تھی نیند میں اسے ایک سپنا آیا اس نے دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا آدمی اسے گھور رہا ہے پھر وہ اس کے قریب آنے لگا قریب اور قریب وہ اتنا قریب آ گیا کہ وہ اپنی اور اس کی سانسوں کو محسوس کر پا رہی تھی وہ سہر اٹھی لیکن ڈر سے نہیں اس نے پوچھا تم میرے ساتھ کیا کروگے اس آدمی نے کہا دیوی جی یہ آپ کا سپنا ہے آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ آپ کا سپنا ہوتا ہے کم سے کم آپ کا سپنا تو ایسا ہونا چاہیے جیسا آپ چاہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا جیسے آپ چاہتے ہیں اگر دنیا ویسے نہ بھی چلے تو کم سے کم آپ کے بیچاروں اور بھاؤناوں کو تو آپ کی مرجی کے حساب سے چلنا چاہیے ابھی اس وقت سے آپ کے نردیش نہیں لے رہے ہیں کیونکہ آپ پورے مانب تنتر کو سیونگ سے سنبھال رہے ہیں مانب تنتر اس دھرتی پر سب سے پرکرٹ بھوتی گروپ ہے آپ تقنیق کی سب سے شاندار رچنا ہے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ اس کا کی بورڈ کہاں ہے یہ کچھ ایسا ہے کہ آپ ایک سوپر کمپیوٹر کو قدال اور پینچگر سے چلا رہے ہو نتیجن ایک آسان سی جیون پرکریا بھی مانب تنتر کے لیے بھاری پڑ رہی ہے بس روٹی روٹی کمانا بچے پیدا کرنا پریوار کو بڑا کرنا اور ایک دن مر جانا کتنی بڑی چنوتی ہے حیرت کی بات ہے کہ انسان بس یہ کرنے کے لیے کس طرح سے سنگرش کرتا رہتا ہے جبکہ کیڑے مکوڑے پشو پکشی یا کام بڑی ہی سہستہ سے کر لیتے ہیں سرل شبدوں میں کہیں تو ہمارا آنترک واتاورن بددرتیج ہے ہم سوچتے ہیں کہ بہاری حالات درست کرنے سے بھیتر کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی لیکن بیتے ایک سو پچاس سال اس بات کے ثبوت ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے صرف آرام اور سویدہ لائی ہے نہ کی خوشحالی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہم صحیح چیزیں نہیں کرتے تب تک ہمارے ساتھ صحیح چیزیں نہیں ہوگی یہ نہ صرف بھاری دنیا کے لیے سچ ہے بلکہ اندر کی دنیا کے لیے بھی ایک دن ایک بیل اور تیتر کھیت میں گھوم رہے تھے بیل خاص چر رہا تھا اور تیتر بیل کے شریر پر چپ کے کٹوں کو کھا رہا تھا ایک بڑیہ سا جہدھاری کھیت کے کنارے پر ایک بڑا سا پیڑ دیکھ کر تیتر نے کہا آہ ایک سمیں تھا جب میں اڑ کر اس پیڑ کی سب سے انچی ڈال پر بیٹ جاتا تھا لیکن اب میرے پڑوں میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی کہ میں پہلی ڈال تک بھی پہنچ پاؤں بیل نے ادا سنتہ سے کہا بس ہر دن تھوڑا تھوڑا کر کے میرا گوبر کھاؤ اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے دو ہفتے کے اندر تم سب سے انچی ڈال تک پہنچ جاؤ گے تیتر بولا ارے ہٹو بھی سب بکوا سے کیسی فجول کی واتیں کر رہے ہو بیل نے کہا کر کے تو دیکھو ساری مانکتہ اسی سے چلتی ہے بہت ہچک کے ساتھ تیتر نے گوبر چگنا شروع کیا اور پہلے ہی دن وہ پیڑ کی ایک انچی ڈال پر پہنچ گیا پندرہ دن میں وہ سب سے انچی ڈالی تک پہنچ گیا وہ وہاں بیٹھ گیا اور نجاروں کا آنند لینے لگا ایک بڑا کسان اپنی آرام کرسی پر جھول رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بڑا تیتر پیڑ کی سب سے انچی ڈال پر بیٹھا ہے اس نے اپنی بندگ نکالی اور تیتر کو مار گرائیا کہانی کا سبق یہ ہے کہ بھلے ہی گوبر آپ کو شکر پر پہنچا دے لیکن وہ آپ کو وہاں ٹکا نہیں پائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو تمام طرح کی بھاؤنات مک بکواس سے بھر سکیں آپ خود کے لئے کسی بھی طرح خوشحالی بھی جھٹا سکتے ہیں لیکن سمجھ سیاں یہ ہے کہ وہ ستھائی نہیں رہ سکتی اسے موسم مٹا سکتا ہے شہر باجار گرا سکتا ہے اور اگر وہ ڈھیر نہیں بھی ہو تب بھی ایسا ہو جانے کے ڈر سے جینا ہی کافی برا ہے یہ آشنکہ کہ ایک دن سب بکھر جائے گا یہ یاتنہ ہے اکثر یہ اصلی تراستی سے جیادہ بری ہوتی ہے جو جب تک آپ کا آنطرک جیون بھاری حالات کا گلام رہتا ہے ایسی سنکٹ پونستی تھی بنی رہے گی یہ اوشیم بھاوی ہے پھر اس کے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے باہر نکلنے کا طریقہ بس اپنی دشا میں ایک بہت سا آسان پریورتن کرنا ہے آپ کو بس یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے انوبھو کا ستروت اور آدھار دونوں ہی آپ کے اندر ہے مانوی انوبھو بھاری ستیتیوں سے اکسائے یا پریورت کیے جاتے ہیں لیکن اس کا ستروت اندر ہوتا ہے پیڑا یا سکھ کلیش یا آنند سنتاپ یا پرمنند سب صرف آپ کے اندر گھٹیت ہوتے ہیں انسان کی نادانی یہ ہے کہ یہ ہے لوگ ہمیشہ خوشی کو باہر سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھاری چیزوں کو پریرک یا اتجک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اصلی چیز ہمیشہ اندر سے آتی ہے اس سمیں آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے آپ کتاب کو کہاں دیکھتے ہیں انگلی سے اس اور اشارہ کیجئے کہ آپ اسے کہاں دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی چھوی آپ کے باہر ہے پھر سے سوچئے آپ کو گیاد ہے کہ چھوی کا نرمان کس پرکار ہوتا ہے دراصل روشنی کتاب پر گرتی ہے پھر پراورتید ہو کر آپ کی آنکھوں کی پتلی تک پہنچتی ہے اور آپ کے ریٹینہ پر الٹا پرتیبیم بناتی ہے آپ یہ پوری کہانی جانتے ہیں تو اصل میں آپ کتاب کو اپنے اندر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ ساری دنیا کو کہاں دیکھتے ہیں بناو اپنے بھی تری آپ کے ساتھ کبھی جو بھی گھٹا آپ نے اسے اپنے اندر ہی انبھاؤ کیا اجالہ اور اندھیرہ پیڑا اور زکر سنتاب اور پرمانند سب کچھ آپ کے اندر ہی ہوا ہے اگر ابھی آپ کا کوئی آپ کا ہاتھ چھوٹا ہے تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ کو محسوس کر رہے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے سپرش کی سمیدنا کا انبھاؤ کر رہے ہیں سارا کا سارا انبھاؤ اندر سمایا ہوا ہے سارے مانوی انبھاؤ شت پرتشت خود سے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ کے بچار اور آپ کی بھاؤنائیں آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے تو آپ کو آپ جس طرح سے چاہیں ڈھال سکتے ہیں آج اس بات کا پیگینک ثبوت موجود ہے کہ شراب کا ایک بھی گھونٹ پیے بینا یا انیے کوئی نشا کیے بینا ہی آپ خود سے پوری طرح نشے کی حالت میں آ سکتے ہیں اسرائیل کے ایک کاربنک رسائن شاشتری رافیل محکولم اور ان کے شود دل نے ایک پریوجنا کی شروعات کی جس میں وہ منوشے کے بھیتر آنند گن کو الگ کرنے میں سفل ہوئے سرل شبدوں میں کہیں تو انہوں نے یہ پتا لگایا کہ مانم مستقش میں مادک تربیہ کو گرہن کرنے کے قدرتی کیندر ہے ایسا کیوں ہے انہوں نے پایا کہ ایسا اس لئے ہے کیونکہ شریر خود اپنا نشیلا پدھارت پیدا کرنے میں سکشم ہے بینا کسی بہاری ادویپن کہ یہ اپنے لئے آنند کا نرمان کر سکتا ہے اور یہ بھی کہ بینا کسی ہینگ آور کے کچھ خاص رسانک پدھارت جیسے الکوہل اور مادک ڈرکس اس لئے خطرناک ہے کیونکہ وہ آپ کی چیتنا کم کر سکتے ہیں آپ کی صحت خراب کر سکتے ہیں لگت پیدا کر سکتے ہیں اور آپ کو برباد کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ کے شریر میں ہی آنند پیدا کرنے والا نشیلا پدھارت ہے جو آپ کے اپنے ہی سسٹم میں بنتا ہے اور استعمال ہوتا ہے اور جس کا سواستے اور خوشحالی پر بہت اچھا حصر ہوتا ہے تو اس کا مصطلب ہے کہ مانب تنتر شاندار طریقے سے آدم نرور ہے ایسے دوسرے رسائن حال ہی میں کھوجے گئے ہیں لیکن اس بشیش رسائن کا نام آنندہ مائنٹ رکھا گیا ہے جو سنسکرط شبد آنند پر آدھارید ہے ہم اسے انمال لگا سکتے ہیں کہ خوشی بس ایک خاص طرح کی کیمیسٹری ہے شانتی ایک دوسری طرح کی کیمیسٹری ہے واسطب میں ہمارے دورہ انبھو کیے جانے والی ہر طرح کی سکھت عوستہ چاہے وہ شانتی ہو یا آنند ہو یا پرمانند ایک طرح کی کیمیسٹری ہے یوگ پتیتی میں ہمیشہ سے اس کا گیان رہا ہے آنطرک خوشالی کے لیے ایک آنند میں استططو کا راسائنک آدھار پیدا کرنے کے لیے ایک تقنیق موجود ہے میں اسے آتم گیان کہتا ہوں یہاں اس کا ایک آیام ہے اگر آپ جاگرک ہیں آپ اپنی پرنالی کو اس طرح سکریہ کر سکتے ہیں کہ بس سانس لینا ہی سکھد احساس بن جائے اس کے لیے بس آنطرک پرکریاق پر تھوڑا دھیان دینے کی اچھا ہونی چاہیے اس کے لیے سمجھ میں ایک بنویادی بدلاؤ لانے کی جرورت ہے کلیش مٹانے کا راستہ باہر مت کھو جئے پیڑا سے مکتی کا راستہ باہر مت ڈھونڈیے کیول ایک ہی راستہ ہے اور وہ اپنے اندر ہی ہے زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ شانتی اور آنند آدھیاتمک جیون کے مقصد ہے یہ ایک برہم ہے شانتی اور آنند ایک خوشحال جیون کی مول بود جرورتیں ہیں اگر آپ آج رات بھوجن کا آنند لینا چاہتے ہیں تو آپ کو شانت اور پرسن رہنا ہوگا اگر آپ اپنے پریوار کا اپنے کام کاج کا اور اس دنیا میں آپ رہتے ہیں اس دنیا کا آنند لینا چاہتے ہیں تو آپ کو شانت اور خوش رہنا ہوگا شانتی اور خوشی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے جیون کے انت میں حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے جیون کا آدھار ہے اگر آپ شانتی کو انتی ملکشیں مانتے ہیں تو آپ صرف قبر میں شانتی سے آرام کر پائیں گے اس درتی پر آدھیاتمکتہ سب سے زیادہ بھرشت شبدوں میں سے ایک ہے شانتی پانے کے لیے آدھیاتمک مارک پر مت چلئے بات یہ ہے کہ جادہ در لوگ شانت سے اتنے ونجت ہے کہ وہ اسے ہی چرم آکانکشہ مانتے ہیں سب کچھ جب کچھ سال پہلے میں تیل عویب میں تھا تو مجھے بتایا گیا کہ شالوم عویبادن کرنے کا سروز طریقہ ہے میں نے کارن پوچھا مجھے بتایا گیا کہ کیونکہ اس کا مطلب شانتی ہے میں نے کہا جب تک کی آپ مدھیپور میں کسی دیش میں نہ ہو تب تک شانتی سب سے بڑی اشانتی کیوں ہوگی اگر آپ دس دنوں سے بینا کچھ کھائے ایک بیران ڈاپو پر ہو اور اچانک ایشور آپ کے سامنے آ جائے تو آپ ان کو تیور پرکاش کے روپ میں دیکھنا چاہوگے یا پھر روٹی کے روپ میں بھارت میں کچھ سمودائب بھوجن کو ایشور کی طرح پوچھتے ہیں کیونکہ وہ لمبے سمیں تک بھوجن سے بنچت رہتے ہیں کیلیفورنیا میں پریم ہی ایشور ہے آپ جس بھی چیز سے بنچت ہوتے ہیں وہی سروچ آکانکشا کی طرح دیکھتی ہے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو ہمیشہ کے لئے شانتی نہیں دیتی مانب جیون کی لالسہ اور سمیت بستار کی ہے اور کیول یہی چیز آپ کو شانت کر سکتی ہے آدھی آدمی آکانکشا ایسا وکلپ نہیں ہے جسے وکست کیا جائے یہ پریریت خوج بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک قدرتی چاہت ہے لیکن جب تک آپ اس کو سچیتن ہو کر نہیں سنبھالتے اس سے لاب نہیں ہوگا جب شانت ہونا آنند میں ہونا اور خوش رہنا ایک کوشش نہیں رہ جاتی جب آپ صوبہوی کروپ سے کھوجنے لگتے ہیں تب آپ جیون کی پرکرتی کو جاننا چاہتے ہیں اس دھرتی پر رہ سواد یا آدھی آدمی انہی جگہوں پر وکست ہوئی ہے جہاں لوگوں نے اپنی ہی پرکرتی سے پرمنند میں ہونے کی تقنیق سیکھ لی ہو ایسا اس لئے ہے کیونکہ جب آپ آنند میں ہوتے ہیں صرف تبھی آپ گرہن شیلتہ کی سروچ اوستہ میں ہوتے ہیں اور جیون کے سبھی پہلوں کے بارے میں کھوجنے کو سچمچ اچھک ہوں گے ورنہ آپ ہمت ہی نہیں کریں گے کیونکہ اگر خوش رہنا ہی آپ کے لئے ایک بڑی چنوتی ہے تو آپ دوسری چنوتیوں کا سامنا نہیں کر سکتے ایک بار کی بات ہے 85 سال کا ایک بڑا آدمی لوسیانہ میں مچھلی پکڑنے گیا جب وہ اس دن کام ختم کرنے ہی والا تھا تب ہی اس کے کانٹے میں ایک مینڈک فس گیا جب وہ اسے کیچڑ میں چھوڑ رہا تھا تب مینڈک نے کہا مجھے پیار سے چوم لو اور میں ایک خوبصورت یوتھی بن جاؤں گا بجرگ انسان کافی دیر تک مینڈک کو دیکھتا رہا چوم بن کی آشا میں مینڈک نے اپنے ہونٹ باہر کر دیے تب اس بڑے آدمی نے مینڈک کو اپنی مچھلیوں کے جھولے میں رکھ دیا مینڈک چلایا کیا تم نے میری بات نہیں سنی صرف ایک چوم بن اور میں واقعی ایک خوبصورت یوتھی بن جاؤں گی بڑے آدمی نے کہا اس عمر میں ایک خوبصورت یوتھی کے ساتھ میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہاں اگر تم کو چومنے سے میں ایک سجلہ یوہ راجکمار بن جاتا تو بات الگ ہوتی لیکن ابھی تو تم بات کرنے والے مینڈک ہو یقین کرو مجھے اس میں کمائی دکھ رہی ہے اپنی ناقابلیت کے کارن بکلپ چننا جیون میں سمادھان نہیں لاسکتا اپنی پرکرتی میں خوش رہنے میں ناقابلت ہونے سے جیون کے سب سے آسان مدے بھی کافی جٹل سمسیاں جیسے لگ سکتے ہیں شانتی میں اور آنند میں رہنا انسانوں کے لیے ابھی سب سے بڑی سمسیاں بن گئی ہے مانوی سکھ کی تلاش میں ہم اس دھرتی کو تہس نہس کیے دے رہے ہیں سادھارن چیزیں جیسے شانتی پورن پرسنتہ اور پریم میں ہونا چرم آکانکشہ اس لیے بن گئی ہے کیونکہ لوگ جیون پرکریا پر دھیان دیے بھی نہ ہی جی رہے ہیں جیادہ تر لوگوں کا جیون سے مطلب ہوتا ہے جیون سے جڑی سائک چیزیں جیسے ان کا کام ان کا پریوار ان کے رشتے وہ گھر جس میں وہ رہتے ہیں وہ کار جسے وہ چلاتے ہیں وہ کپڑے جسے وہ پہنتے ہیں وہ بھگوان جس کی وہ پوجا کرتے ہیں ایک چیز جسے وہ چوک جاتے ہیں وہ ہے جیون یعنی جیون پرکریا وہ مول بھوت جیون کو آپ خود ہیں جیون ایک انعوشک سنگرش بن جاتا ہے جس پل آپ کسی ایسی چیز کو جو آپ نہیں ہے اپنی پہچان بنانے کی بنیادی گلتی کرنے لگتے ہیں شانتی وہ آنند کی بنیاد جندگی کی بہاری سنچائی پر دھیان دینے پر نہیں ہے بلکہ اپنی آنطرک پرکرتی تک پہنچ بنانے اور اسے بیوستیت کرنے پر نرور کرتی ہے جو چیز آپ کی سویدنا کی سیماؤں میں ہے آپ صرف اسے ہی انوہو کرنے میں سمرت ہے لیکن اگر آپ اپنی سویدنا کی سیماؤں بسترد کر دیتے ہیں تو آپ یہاں بیٹھ کر ہر کسی کو خود کے روپ میں انوہو کر سکتے ہیں آپ اسے اور بسترد کر پورے بھرمان کا انوہو اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنے شریر کو محسوس کرتے ہیں جب میرے اندر سماویش کی یہ بھاؤنا آئی تو مجھے سمجھ میں آیا کی پریم میں اور اپنے سمجھ میں ساتھ جو کچھ سنچت کیا ہے جس سے آپ کا شریر اور دماغ بھی شامل ہیں اگر آپ اس سے اپنی پہچان نہیں بناتے تو آپ اسے انوہو کر پائیں گے آتم گیان نہ تو کوئی صدی ہے اور نہ اپلپتی یا صرف گھر واپسی ہے آپ کی اندریاں آپ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے سارے انوہو بھیتر سے آتے ہیں تو اسی پورن گھر واپسی کو آتم گیان کہتے ہیں میرا جیون بس ایسے طریقے بکست کرنے کے لئے سمرپت ہے جن سے لوگ اس سماویشن کا انوہو کر سکے اگر ہمیں واقعی ایسے سمادھان نکالنے ہیں جو ہر کسی کے لئے کار کر ہو تو مان اپتہ کو اس سماویشن کے چرم روپ کا انوہو کرنا ہوگا اور یہ سمبھو ہے ہر کسی کے واسفک روپ سے آتم گیانی نہ ہونے کی بجے بس اتنی ہے کہ لوگوں نے دنیا کو اچھے اور برے بھگوان اور شیطان بڑے اور چھوٹے پبیتر اور اوپبیتر شد اور اشد سورگ اور نرک میں بانٹ رکھا ہے یہ سمان تر رکھائے ہیں جو کبھی نہیں ملے گی اگر آپ نے اس استیتو کو اپنے بھیتر بھی باجت کر دیا ہے تو خوش حالی اور آجادی کی ستھائی کا ٹھپا لگا دیتے ہیں تب اس سے پریم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت یاتنہ پرن ہوگا ایک بار جب آپ سرشتی کو اس طرح بھی واجت کر دیتے ہیں تو پورن سماویشن کی ستیتی تک پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں رہ جاتا سمسیہ یہ ہے کہ انسان ایک بنیادی انتر بھول چکا ہے آنترک اور بہاری کا انتر اپنے ہونے اور بہاری دنیا کے آدان پردان کرنے کے طریقوں میں وہ انتر نہیں کر پاتے حالات یا رشتے کی پرکردی کے مطابق لین دن الگ الگ ہوتے ہیں لین دن کتنے بھی دور کے یا کتنے بھی انتر ہوں ہمیشہ نیموں یا مان دنوں سے سنچلیت ہوتے ہیں لیکن جب آپ ہماری آنترک پرکردی کے بات آتی ہے تو صرف ایک سدھانت لاغو ہوتا ہے ہماری بھوتک اور ساماج دنیا سیماوں سے سنچلیت ہوتی ہے لیکن ہماری بھیتری دنیا کو کسی سیما کی جرورت نہیں ہے ایک آسمیت ایک آنترک پرمانند کو پانے کے لئے جو ہماری سوہاوی کا وستہ ہے آپ کو بس اتنا ہی کرنے کی جرورت ہے کہ اس مارک درشن کے ساتھ جیون کو جیا جائے کی سبھی مانبی انوہو بھیتر سے پیدا ہوتے ہیں یا تو بہری اکساوے سے یا اس کے بینا بس اتنی سی بات ہے اگر آپ اسے اپنے بھیتر پورندہ ستافت کر لیتے ہیں تو آپ کے آدان پردان کے نتیجے تکلیف دے نہیں رہ جائیں گے اس سے آپ کا کیا مطلب ہے لوگ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں ہو سکتا ہے بطور یوگی آپ کے لیے یہ سنبب ہو لیکن ہم لوگ جو اصلی دنیا میں رہتے ہیں اپنے لین دین کو ٹکراؤ سے کیسے مقت کریں میں انہیں یاد دلاتا ہوں کہ میں کسی گفہ میں نہیں رہی تھا میں بھی لوگوں کا نتریت تو کرتا ہوں میں تیس لاکھ سے زیادہ سویں سیوکوں کے ساتھ دنیا بھر میں کام کرتا ہوں سویں سیوی کا مطلب ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے لئے وہ عام طور پر پرکششت نہیں ہوتے اور آپ نکال بھی نہیں سکتے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے حالات سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے اس معنی میں میرا جیون تو سب سے زیادہ مشکل ہونا چاہیے لیکن آپ مجھے کبھی پریشان نہیں دیکھو گے کیونکہ میرا استعتوہ کسی بھی طرح سے پہاری چیزوں کا گلام نہیں ہے یہ کوئی اولوکی کیا دبی اپلبدی نہیں ہے ہر کسی کے لئے اس طرح سے رہنا سمبھو ہے اگر آپ کو بشوا سے کہ وہاں اوپر کوئی بیٹھا ہے جو آپ کو بچا لے گا اور آپ کی ساری سمسیان کا حل کر دے گا تو بس یہ یاد رکھئے کہ آپ ایک گول دھرتی پر رہ رہے ہیں اور وہ گھوم رہی ہے اس لئے جب بھی آپ اوپر دیکھتے ہیں جاہیر ہے آپ گلت میں کہیں بھی یہ چنیت نہیں ہے کہ اس طرف اوپر ہے اب آپ صرف اتنا انتر جانتے ہیں کہ اندر کیا ہے اور بہار کیا حالانکہ یوگی کے لئے یہ بید مٹ چکے ہوتے ہیں ہزاروں سال پہلے ایک یوگی ہمالے کے اوپری علاقوں میں پرکٹ ہوا وہ آدھی یوگی یعنی پہلے یوگی کے طور پر جانے گے انہوں نے ہی یوگ کے وکیان کو اپنے سات ششیوں کو دیا جنہوں نے بعد میں اسے دنیا بھر میں پھیلایا انہوں نے ان ششیوں کو آتم خوج اور روپان ترن کی اور کلپنی گوڑ پرنالی پردان کی یا اس کرانتی داری شددان پر آدارد ہے کہ انسان کے لئے سچیتن روپ سے بھکاس کرنا سمباؤ ہے یا جیوک بھکاس کی طرح نہیں ہے جو ہماری سچیتن بھاگی داری کے بینا ہوتا ہے آدھی آدمی بھکاس سچیتن طریقے سے ہی ہو سکتا ہے آدھی یوگی نے ہمیں بتایا سبھی کالپنک چیزیں ہیں لیکن بیتر اور بہار یہی ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم پکے طور پر یہ جانتے ہیں اس چیز کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں مانو جاتی کے لئے آدھی یوگی کا سب سے مہتوب یوگدان ہے باہر نکلنے کا ایک ماتر راستہ ہے اپنے بیتر اور یہ یوگدان گہن اور چرستائی ہے ایک بار کی بات ہے دکشن بھارت میں ایک آدمی مندر کو ڈھونٹ تے ہوئے آیا وہ پاس کے گاؤں میں پہنچ گیا اور وہاں کے ستھانی لڑکے سے پوچھا کی یہاں کا مندر کتنی دور ہے لڑکے نے اپنا سر خجاتے ہوئے کہا چوبیس ہجار میل دور وہ آدمی چونک کیا اتنی دور لڑکے نے کہا ہاں آپ جس طرف جا رہے ہیں ادھر سے تو اتنی ہی دور ہے لیکن اگر آپ یہاں سے پلٹ جائیں تو بس چار میل کی دوری پر ہے اگر آپ پہار کی طرف جاتے ہیں تو یہاں ایک انتہین یاترہ ہے لیکن اگر آپ پیتر کی طرح مڑ جاتے ہیں تو صرف ایک پل کی دوری ہے اس ایک پل میں سب کچھ بدل جاتا ہے اس ایک پل میں آپ خوشی کے خوجی نہیں رہ جاتے بلکہ آپ کا جیون آپ کے آنند کی ابھی وقتی بن جاتا